کنیڈا نے سکرہنمہ ہردیب سنگھ کے قتل میں بھارت کے ملاوث ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا کنیڈین وزرعظم جسٹن سٹورڈو نے کہا کنیڈین انٹیلیجنس نے ہردیب کی موت اور بھارتی حکومت کے درمیان تعلق کی نشاندہی کی ہے یہ معاملہ جی ٹونٹی جلاس میں بھارتی وزرعظم مودی کے ساتھ اٹھایا تھا کنیڈین سرزمین پر شہری کے قتل میں غیر ملکی حکومت کا ملاوث ہونا ہماری خودمختاری کے خلاف ہے کنیڈا نے بھارتی سفارتکار کو ملک چھوڑنے کا بھی حکم دے رہی ہے اسے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے فہد بن عرشد سی فہد کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے کیا کہیں گے کنیڈین وزرعظم نے آج ٹورنٹو میں ہاؤس آف کامل سے خطاب کیا اور انہوں نے بہت سخت سٹاپ کیا ہے جس میں انہوں نے اعظام لگایا کہ بھارتی حکومت کے ایجنٹوں نے گزشتہ جون میں بریٹش کولمبیا جو کہ کینیڈا کا علاقہ ہے وہاں پہ سکھ برادری کے ایک رہنما ہے ہرکیت سنگ نیجار ان کو قتل کیا ہے بھارتی ایجنٹوں نے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اعظام کینیڈین کی حکومت کی طرف سے جمع کی گئے انٹیلیجنس انفرمیشن کی بنیاد پر لگایا گیا ہے اور اس ماہ کے شروع میں جو دھیلی میں جی ٹوئنٹی کانفرنس ہوئی تھی وہاں پہ کینیڈین وزیراعظم نے بھارتی وزیراعظم مرہندر موڈی کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا تھا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کینیڈین سرزمین پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کینیڈین سرزمین پر کسی بھی کینیڈین شہری کے قتل میں غیر ملکی حکومت کا ملوث ہونا کینیڈا کی خودمختاری کی سنگین خلاف برضی ہے اس کے بعد ہاؤس آف پرمند سے خطاب کرتے ہوئے کینیڈین وزیراعظم نے بتایا لاؤ میکرز کو وہاں پہ کہ کینیڈا نے ایک ہندوستانی سفارتکار کو بھی ملک برد بدر کر دیا ہے اور اس سفارتکار جو ہے یہ کینیڈا میں ہندوستانی انٹیلیجنس کا سربرا تھا یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پینسیس سالہ حجیب سنگھ نجار جو ہے یہ بریٹش کولمبیا میں ان کو جون میں سکھ مندر کی قریب رولی مار کر قتل کیا گیا تھا اور کینیڈین پولیس نے کہا تھا کہ انہیں ایک نکاپوش کچھ نکاپوش افراد میں حملہ کر کے قتل کیا ہے اور حجیب سنگھ نجار جو ہے خالستان تحریک میں بیسکلی اس کے رکن تھے اور انڈیا نے انہیں مقبول دشت کے سرار دیا جاتا اب یہاں پر دونوں ملکوں کے تعلقات کے حوالے سے اگر بات کریں کینیڈا اور بھارت کے تو ان الزامات کے بعد ان دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات جو ہیں خراب ہونے کا خدشہ ہے اور اس کا آغاز اس ماہ کے شروع میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اس بات کا اشارہ ملا تھا کیونکہ بھارتی وزیراعظم نے جن سربران مملکت سے وہاں پہ ون ٹو ون ملاتات اچھا فاد بن اشرت یہ بتائے گا کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کنیڈا نے بھارتی صفارتکار کو ملک شوڑنے کا بھی حکم دیا ہے اس حوالے سے یہ بتائے گا کہ بھارتی حکومت ہے بھارتی حکومت کی جانب سے کوئی مواقف سامنے آیا ہے بھارتی حکومت کے جانب سے مواقف کا بھی میرے پاس کوئی اس قسم کی اطلاع نہیں ہے لیکن ابھی یہ تھوڑی در پہلے ہی کیا کہتے ہیں خطاب ہوا ہے تو ظاہر ہے ابھی اس پہ بھارتی حکومت کے جانب سے اس پہ ریاکشن آئے گا صبح ان کے فوران مرسلی کے جانب سے کوئی نہ کوئی ریاکشن آئے گا لیکن ہارٹ ورڈ جو ہیں وہ دونوں ملکوں کے درمیان اورڈی چل رہے تھے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی ٹونٹی کے اجلاس میں بھی جب یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا تو اس کے بعد بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے ان سے ون ٹو ون ملاقات جو ہے وہ اپنی کینسل کر دی تھی کینیڈین وزیراعظم سے اچھا آپ نے جیسے بتایا کہ یہ معاملہ جی ٹونٹی اجلاس میں بھارتی وزیراعظم موڈی کے ساتھ بھی اٹھایا تھا دیکھیں وہاں پہ جو بفوت کی سطح پہ ملاقاتیں ہوئیں ہیں وہ ہوئیں تھیں اور وہاں پر انہوں نے اس معاملے کو اٹھایا تھا بھارتی وزیراعظم کے آگے کینیڈین شہری کا کیونکہ دیکھیں کینیڈین شہری بھارتی نظر کینیڈین شہری تھا یہ اور کینیڈین شہری کو کینیڈا کی سرزمین پہ جو ان کی انٹیلیزنس انفرمیشن ہے اس کے مطابق یہاں پہ قدل کیا گیا ہے تو انہوں نے کینیڈین وزیراعظم نے یہ معاملہ بھارتی وزیراعظم کے ساتھ اٹھایا تھا اس کے بعد ان کی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ون ٹو ون ملاقات بھی تھی لیلی میں لیکن وہ ملاقات پھر بھارتی وزیراعظم نے کینسل کر دی ٹھیک ہے چلیں بہت شکریہ فاد بن عرشد آپ میں میں تفصیلہ سے آگاہ کرے تھے کینیڈا نے سکرہنما حردیب سنگھ کے قتل میں بھارت کے ملاوثوں نے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے کنیڈین وزیراعظم جیسن ٹروڈو نے کہا کہ کنیڈین انٹیلیجنس نے حردیب کی موت اور بھارتی حکومت کے درمیان تعلق کی نشان دہی کی